سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہوش دشمن کے اڑا دیں گے ہمیں رو کون آج دور رہ پائے جو ہم سے دم کہا منزل میں ہے جسم بھی کیا جسم ہے جس میں نہ ہو خونے جنوں کیا لڑے توفان سے جو کشتیے ساحل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے انتلاب زندہ باز انتلاب زندہ باز بندے ماترم انتلاب زندہ باز نمشکار بسمیل کی کرامتکاری دوستی وہ ان امر شہیدوں کے بلیدانوں کو یاد کر ان کو نمن کرتے ہیں پیش ہے ہمارے سمواد دادا ببلو خان کی ریپورٹ امر شہید اشفاک اللہ خان اور راب پرساد بسمیل کی دوستی دیش میں آج بھی ایکتہ کی اٹوٹ میشال پیش کرتی ہے شاہ جانپور کی جمی پر پیدا ہوئے اجادی کے دیوانے اشفاک اللہ خان اور پنڈت رام پرساد بسمیل نے ہستے وے 19 دسمبر 1927 کو فاسی کے فندے کو چوماتا ہمیں اجادی دلانے والے انہی اجادی کے دیوانوں نے اس ملک میں گنگا جمنا تحجیب کی مثال بھی پیش کی تھی آج پورا دیش انہیں سلام کرتا ہے جہاں ان کی بے مثال دوستی ہر روز نئی سیکھ دیتی ہے وہیں دوسری اور شہیدوں کی قربانی سے سیچی گئے اجادی کی خوشبو آج بھی امر ہے ان امر شہیدوں کو کاکوری کانڈ میں دی گئی تھی فاسی اشفاک اللہ خان نے پنڈت رام پرساد بسمیل کے ساتھ 9 اگست 1925 کو کاکوری میں ٹرین ڈکیتی کانڈ کو انجام دیا اس کاکوری کانڈ کے دوش میں بیٹی شکومت نے 19 دسمبر 1927 کو پنڈت رام پرساد بسمیل کو گورکپور جیل میں اور اشفاک اللہ خان کو فیجاباد جیل میں ایک ساتھ فاسی کے فندے پر لٹکا دیا تھا دونوں ہی امر شہیدوں کی بڑی روچک داستہ ہیں جہاں پنڈت رام پرساد بسمیل آلے سماج مندل میں یگج کر دیتے اسی اسطحان پر اشفاک اللہ خان بھی پانچوں وقت کی نماز ادا کر دیتے 22 اکٹوبر 1900 کو پیدا ہوئے اشفاک اللہ خان اور 1897 میں پیدا ہوئے پنڈت رام پرساد بسمیل بچپن سے ہی گہرے دوست تھے الگ الگ مجھب کے ہونے کے باوجود دونوں شہہ جہاں پور کے آرے سماج مندل میں ایک ساتھ رہتے تھے ایک ہی اتھالی میں بھوجن کر دیتے اور رام پرساد ہندو تیتہ اشفاک اللہ خان پانچوں وقت کے پکے نمازی مسلمان تھے شہہ جہاں پور کے آرے سماج مندل میں جہاں پنڈت رام پرساد بسمیل یگج کر دیتے تو وہیں یگجشالہ کے پاس اشفاک اللہ خان نماز ادا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ سکول بھی جاتے تھے آج ہم جس آجاد بھارت میں ساس لے رہے ہیں اس آجادی کی خوشیوں کے پیچھے انیک ویر اور سہاسی لوگ شہید ہوئے ان کے بلیدان کو ہم جنم جنمانتر تک نہیں بھول سکتے جس میں شہیدے وطن چمدر شیخہ راجاد اشفاک اللہ خان پنڈت رام پرساد بسمیل جیسے ویر پتروں نے جہاں اس شہر کو گوروانویت کیا ہے وہیں انیک اور بھی شہیدے آجادی کے دیوانوں نے اس دھڑتی پر جنم لیا جن کا لیک تاریخ میں کہیں کہیں ملتا ہے شتابدیوں کی پرتنترتہ کے بعد 15 آگست 1947 کو بھارت ان امر شہیدوں کے بلیدانوں سے آجاد ہوا اس آجادی کی قیمت ان امر شہیدوں کے پریوادوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے پتا اپنا پتر کسی کا بھائی کسی کا چاچا آدھی نے اس مہا یگے میں اپنے پرانوں کی آہوتی دی ہمار شہید اشفاک اللہ خان بھارت ماتا کے ویر سپوت تھے جنہوں نے دیش کی آجادی کے لیے ہستے ہستے فانسی پر جھول گئے ان کا پورا نام اشفاک اللہ خان بارسی حسرت تھا وہ شاہ جانپور کے ایک رئیس خاندان سے تھے بچپن سے انہیں کھیلنے تیرنے اور گھڑ سواری اور بندوق چلانے میں بہت شوک تھا ان کا کت کاٹی مجبوط اور بہت سندر تھی بچپن سے ہی ان کے من دیش کے پرتی انوراق تھا دیش کی بھلائی کے لیے چل رہے آندولانوں میں وہ بہت روچی رکھتے تھے دھیرے دھیرے ان میں پرانتیکاری کے بھاؤ پیدا ہوئے اور وہ ہر سمیں اس پریاس میں رہتے تھے کہ کسی اسے ویکتی سے بھیٹ ہو جائے جو کرامتیکاری دل کا سدسی ہو جب مینپوری کیس کے دوران انہیں یہاں پتا چلا کہ رامپرساد بسمیل انہی کے شہر کے ہیں تو وہ ان سے ملنے کی کوشش کرنے لگے دیرے دیرے وہ رامپرساد بسمیل کے سمپرک میں آئے اور بعد میں ان کے دل کے بھروسیمن ساتھی بن گئے اس طرح سے وہ کرامتیکاری جیون میں آ گیا ہندو مسلم ایکتہ کے پربل سمرتک بن گئے ان کے لیے مندر اور مسجد ایک سمان تھے ایک بار شاہ جہاپور میں ہندو اور مسلمان آپس میں جھگڑ گئے اور مار پیٹ شروع ہو گئی اس سمیں اشپاک بسمیل کے ساتھ آرے سماج مندر میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ مسلمان مندر پر آکرمن کرنے کی فراک میں تھے اشپاک نے فوراں اپنی پسٹول نکالی اور گرشتے ہوئے بولے کہ میں بھی کٹر مسلمان ہوں لیکن اس مندر کی ایک ایک ایٹ مجھے اپنے پرانوں سے زیادہ پیاری ہے میرے لیے مندر اور مسجد کی پتشتہ برابر ہے اگر کسی نے بھی اس مندر کی طرف نظر اٹھائی تو میری گولی کا نشانہ بنے گا یا سن کر سبی کے ہوش اڑ گئے اور کسی کا ساس نہیں ہوا کہ اس مندر کی پر خملہ کریں دوستی کا انوٹہ ادھارن تھے دونوں ان کو بسمیل جی سے بہت پریم تھا ایک بار اشپاک اللہ کھاں بیمار ہو گئے اور وہ رام رام پکارنے لگے ماتا پیتہ نے جب سنا تو ان کو سمجھایا بیٹا تم مسلمان ہو اللہ اللہ کہو لیکن اس بیم کے پجاری کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ رام رام پکارتے رہے ان کے سبی سگے سممندی بھی ان کے اس بیوار سے حیران اور پریشان تھے اسی سمیں ان کے ساتھی نے آ کر گھر والوں کو بتایا کہ یہ رام پرساد بسمیل کو یاد کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو رام اور پرشن کے نام سے پکارتے تھے ایک آدمی جا کر رام پرساد بسمیل کو بلا کر لائیا ان کو دیکھ کر اشپاک بولے رام تم آ گئے تھوڑی دیر میں ان کی طبیعت میں صدھار ہونے لگا تب جا کر ان کے گھر والوں کو دوستی کہے اس رام کا پتا چکا انہی سب بجہ سے ان کے گھر والے ان کو کافر کہتے لیکن اشپاک اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے جب کھاکولی کانڈ ہوا اور ان پر ماملہ چلا تو وہ پولیس کی آنکھ بچا کر بھاگ نکلے لوگوں نے ان سے روس چلے جانے کے لیے کہا تو وہ ٹال جاتے اور کہتے کہ میں سجا کے در سے پرار نہیں ہوں گرفتار نہیں ہونا چاہتا کیونکہ دیش کے لیے مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے میں لگاتار سنگٹھن کے لیے کام کرتے رہے آخر کار آٹھ ستمبر انیس سو چھویس کو ڈلی میں انہیں پکڑ لیا گیا وہ لکھنو لیا گیا انہیں فانسی کی سجا دی گئی ان کا بیوار بڑا مستانہ تھا ان کو رام پسات بسمیل کا لیفٹننٹ کہا جاتا جب ان کو فانسی کی سجا مقرر کی گئی تو انہوں نے تھوڑا بھی دکھ نہیں تھا جب وہ فانسی پر چڑ رہے تھے تو انہوں نے اپستیت لوگوں سے کہا میرے ہاتھ انسان کے خون سے کبھی نہیں رنگے میرے اوپر جو الجام لگایا گیا ہے وہاں گلت ہے خدا کہ یہاں میرے انصاف ہوگا اس کے بعد ان کے گلے میں فندہ پڑا اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے پوچھ کر گئے ان کی انتن یاترہ کو دیکھنے کے لیے لکھنو کی جنتہ سڑکو پر امر پڑی برد جن اس طرح سے رو رہے تھے مانو انہوں نے اپنا ہی پتر کھویا ہو امر شہید اچپاک اللہ خان پنڈت رام پرساد بسمیل پنڈت چندرشے کا راجات دیش کی اجادی کے لیے اپنا سروسو بلیدان کر پنڈی ویدی پر چڑ گئے ایسے ویر شہیدوں کو شت شت نمن